السلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائز تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائز کو سبسکرائب کر کے بل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جنات کے انتقام کی ایک لرزہ دینے والی پورسرار کہانی آپ کو یقین ہے نا خالہ یہ تعویز کام کریں گے شاہستہ اپنے کامتے ہاتھوں میں پکڑے تعویز کا بہور جائزہ لیتی درے سے ہمیں انداز میں اپنی خالہ سے مخاطب ہوئی جو چائے بنا کر انہیں کپ میں ڈال رہی تھی ہاں ہاں کریں گے کام سو فیصد کریں گے میرے تعویزات میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تم خاموشی سے ادنان کی چائے میں یہ تعویز ملا دینا اور دھیان سے وہ چائے کا کپ ادنان کو دینا کسی اور کو نہیں آلیا نے سرکوشانہ لہجے میں اسے سمجھایا اور کپ کو دھیان سے ٹرے میں رکھنے لگی اگر ایسی بات ہے تو ہم یہ تعویز ادنان کی جگہ آمیر کو بھی پلا سکتے ہیں نا وہ اپنی مٹھی کو بند کرتی آلیا خالہ کو امید کی نگاہوں سے دیکھنے لگی جانتی ہونا آمیر کی ماں کو وہ مجھ سے دگنی تیز ہے ان کاموں میں میں اگر جادو کرنی ہوں تو وہ مہا جادو کرنی ہے فوراں پہچان جائے گی اور توڑ کر دے گی جو میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو ادنان ٹھیک رہے گا تمہارے لیے آلیا خالہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی اور اس کی بند مٹھی کھول کر تعویز نکالا اور کپ میں گھول کر اسے اچھے سے چمت سے ہلا دیا جب میں کہوں گی چائے لے کر لاؤنچ میں آنا اور ادنان کی طرف دیکھ کر وہی تین الفاظ پڑنا جو میں نے تمہیں پڑھنے کو دیئے ہیں پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارا دیوانہ ہوتا ہے آلیا خالہ نے شائستہ کو سرگوشی میں سمجھایا اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت تھی اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور شائستہ خاموش کھڑی اپنی چھوٹی خالہ کے پاس چلی آئی خالہ اب آپ بھی بڑی خالہ کو سمجھائے نا کہ ایک وہ ادنان کے بجائے آمیر کی ماں پر جادو کر دیں تاکہ وہ ہماری شادی کے لیے مان جائیں آپ کو پتہ ہے میں نے بڑی خالہ کے کہنے پر ہی آمیر کو اپنا دیوانہ بنایا تھا اور اب وہ آمیر کی جگہ اپنے پڑوس کے لڑکے سے میری شادی کروانے کو مچر رہی ہے آلیہ خالہ سے ناکامی ہونے پر وہ صدف خالہ سے استعدا کرنے لگی آمیر کو اپنے پیار کے جال میں پھسانے کے چکروں میں وہ خود اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی تمہاری بڑی خالہ اور آمیر کی ماں دونوں ایک ہی جیسی ہیں نا کسی دور میں دونوں مل کر ہی جادو کی اور کروایا کرتی تھی رفت باجی نے بھی تمہاری آلیہ خالہ کو اپنی بھابی بنانے کے لیے اپنے بھائی پر تعویز کیے تھے اس لیے آمیر کو دفع کرو اور ادنان کو ایک بار مل لو صدف خالہ نے اسے بہترین الفاظوں میں ان دونوں کا سچ بتا دیا وہ گہری سانس لیتی چائے کی ٹرے اٹھا کر لاؤنج کی جانب پڑنے لگی پتا نہیں لڑکی کیسی ہوگی اللہ کرے اچھی ہی ہو ورنہ مجبوری کے تحت مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا ہی پڑے گا بے چینی سے ٹانگیں ہلاتا ادنان بے چین نگاہیں یہاں وہاں دوڑاتے من ہی من میں بولا ادنان کا تعلق ہے غریب گھرانے سے تھا خود سرکاری نوکری کرتے ہوئے اسے چھ ماہ ہی ہوئے تھے آلیا خالہ کے شوہرز کے بار بار کہنے پر وہ آلیا خالہ کی بھانچی کو دیکھنے اپنے بھڑے بھائی کے ہمراہ چلا آیا تھا کچن سے باہر آتی شائستہ پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ اترنے لگا پانچ فٹ کی ساملی رنگت کے دبلی پتلی شائستہ اسے کچھ خاص اچھی نہ لگی وہ بری سی شکل بنا کر گہرہ لمبا سانس لیتے سیدھا ہوا وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا مگر شائستہ سے نظریں ملتے ہی اس کا دماغ بدلنے لگا ادنان سے نظریں ملاتے ہی شائستہ آلیا خالہ کے بتائے عرف پڑھنے لگی ادنان کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہرنے لگیں پھر شائستہ نے جھک کر ادنان کے سامنے پڑے میز پر ٹری رکھی اور دھیرے سے اپنا سانس خارج کرنے کی بجائے اس پر اپنا پڑا ہوا دم کر دیا سلام دعا کرنے کے بعد شائستہ فوراں کچن واپس چلی آئے آلیا خالہ نے مسکراتے ہوئے ادنان کو چائے سرف کی سامنے بیٹھی شائستہ کی ماں آنکھوں کے اشارے سے آلیا کو ادنان سے اس کی رضا مندی پوچھنے کا کہنے لگی جواب میں آلیا خالہ نے سبر کرنے کا مشورہ دیا وہ پہلے اسے تعویز والی چائے پلانا چاہتی تھی پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی پسند آیا پھر لڑکا یا تمہیں بھی منانے کے لیے تعویز پلانا پڑیں گے شائستہ کے کچن میں قدم رکھتے ہی اس کی چھوٹی صدف خالہ اسے گھیر کر دھمکی بھرے انداز میں بولی کیا خالہ آپ بھی لڑکا اچھا ہے لیکن آمیر شائستہ کے لہجے میں کنفیوجن تھا وہ آمیر کو دل کے ایک کونے میں رکھ کر ادنان کو پسند کر بیٹھی بلکل اپنی لادلی ماسی کی طرح آتے ہیں تمہاری ایک جگہ دل نہیں ٹھہر سکتا تمہارا صدف خالہ نے کہا چائے پینے کے بعد ادنان اور اس کا بڑا بھائی زین وہاں سے چلے گئے موٹر سائیکل زین چلا رہا تھا اور ادنان گہری خاموش نگاہوں سے سڑک پر تیزی سے دوڑتی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دیکھ رہا تھا پھر کیسی لگی تمہیں لڑکی ادنان مجھے تو کچھ خاص اچھی نہیں لگے یہ لوگ لڑکی میرے خیال سے آمیر کو اب بھی پسند کرتی ہے ادنان کی خاموشی توڑنے کے لیے زین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہاں لڑکی تو مجھے بھی کچھ خاص اچھی نہیں لگی ادنان نے کہا اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اسے اپنا سر کسی کی گرفت میں جگڑتا ہوا محسوس ہونے لگا اور وہ دوبارہ خاموش ہو گیا گھر جا کر بات کرتے ہیں اس موضوع پر زین نے کہا اور دھیان سے بائک چلانے لگا تاویز نے آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور ادنان شاہستہ کو سوچنے لگا اس کا چہرہ اس کے دل و تماغ میں گھومنے لگا شاہستہ بہت اچھی لڑکی ہے اس سے شادی کر کے تمہیں بہت فائدہ ملے گا اسے اپنا لو ادنان کے کانوں میں مسلسل یہی سرگوشی ہونے لگی اور وہ سوچنے پر مجبور ہونے لگا کہ شاہستہ سے شادی کر کے اسے کیا فائدہ مل سکتا ہے گھر پہنچ کر ادنان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا نائلہ چھت پر بیٹھی کپڑے سے لائی کر رہی تھی زین انہی کے پاس چلا آیا تو پھر کیسی لگی لڑکی ادنان کو زین ان کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے جھٹ سے اس سے پوچھا ادنان کے رویے سے تو لگ نہیں رہا کہ اسے لڑکی پسند آئی ہے مجھے بھی کچھ خاص مناسب نہیں لگے لوگ آپ کو خود جانا چاہیے تھا لڑکی دیکھنے کے لیے جو چیزیں آپ کی نظر دیکھ سکتی ہیں وہ ہم لڑکے نہیں دیکھ سکے زین نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا مجھے تو آلیا نے ہی کہا تھا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے لڑکا خود لڑکی کو دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے چلو میں ادنان سے پوچھتی ہوں نائلہ اپنے ارد کرد پھیلے کپڑے سمیٹھتے بولی اور ادنان کو آوازیں دینے لگیں ادنان ادنان تین چار بار پکارنے پر بھی ادنان ان کے پاس نہیں آیا زین اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور نائلہ بیگم ادنان کے کمرے میں جانے لگیں وہ بستر پر لیٹا نہ چاہتے ہوئے بھی شائستہ کو سوچنے لگا اس کا دماغ اس کی محبت میں کم اور اپنے مفات کے بارے میں زیادہ سوچنے لگا سو تو نہیں گئے ہو کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا پاک کر انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا جاگ رہوں ابھی آپ جائیں میرے کمرے سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے اس نے اکھڑے لہجے میں جواب دیکھ کر ماں کو حیران کر دیا وہ بینہ کچھ کہے الٹے قدموں واپس لوٹائیں بادسوں نے اگر کل تک ادنان نے جواب نہ دیا تو آپ خود اس سے بات کرنا اور اسے لالش دینا اس رشتے کے لیے پھر تو وہ سو فیصد مان جائے گا نا آلیا خالہ نے اپنے شہر سے کہا اس نے ادنان کو اپنے جال میں بھسانے کے لیے ایک سے زیادہ پلان تیار کر رکھے تھے تاکہ ایک پلان کے ناکام ہونے پر وہ دوسرا پلان استعمال کر سکے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میں اپنے گھر کا لالش اسے کیسے دے سکتا ہوں مانا کہ وہ میرے باپ دادے کا گھر ہے لیکن میرے نام پر نہیں ہے آلیا کی بات سنتے ہی موٹر سائیکل چلاتا وقاس بھڑک اٹھا میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ سارے گھر کا لالش دو میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں اپنے حصے کا لالش دو دیکھو بھئی اب ہمارا اپنا تو کوئی بچہ ہے نہیں اور میں تمہارے بھائی کے بیٹے کو تو مکان کا حصہ دینے سے رہی اس لیے بہتر ہے میری بھانجی کا ہی گھر بسا دو آلیا نے بلند آواز میں کہا وہ خود جتنی خطرناک تھی اس سے کہیں زیادہ اس کا دل کالا تھا اچھا اچھا دماغ مت کھاؤ مجھے موٹر سائیکل دھیان سے چلانے دو اس کا شہر وقاس آلیا کے ہر ارادوں سے واقف تھا اور اس کے جادو ٹونے کروانے کی فطرت سے بھی واقف تھا اس کے ساتھ مل کر کئی بار خود بھی جادو کروا چکا تھا گھر پہنچتے ہوئے رات ہو گئی وقاس آرام کرنے بستر پر لیٹ گیا اور آلیا وقاس کو منانے کے لیے اس کے لیے پانی پر پڑھائی کرنے لگی پانی دم کر کے اس نے پانی وقاس کے کولر میں ڈال دیا رات کے وقت وقفے وقفے سے اٹھ کر پانی پینا وقاس کی عادت تھی پانی کی کرامت سے صبح ہونے تک وہ اپنی بیوی کا فرما پردار شہر بن چکا تھا اب آلیا خالہ بیٹ پر بیٹھی کچھ نیا کرنے کا سوچ رہی تھی آنکھیں کھلتے ہی وقاس کی نظر آلیا پر پڑی اور وہ اسے اداس سمجھ کر اس کا دل بھیلانے لگا تم اداس مت ہو میری شہزاتی میں ادنان سے بات کرتا ہوں باتو ہی بات تو میں اسے بتاؤں گا میرا جو کچھ ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے اگر وہ شاہستہ سے شادی کر لے تو وقاس آلیا کا ہاتھ تھام کر بولا بدلے میں وہ مسکراتی وقاس کی ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان تھی جس سے وہ اچھا خاصا کما لیتا تھا اور دوسرا نشے کی خریدوں فروغ کرنے کے کام میں بھی مہارت رکھتا تھا اگلی صبح ناشتے کی میز پر نائلہ بیکم اپنے بیٹے ادنان سے دوبارہ شاہستہ کے بارے میں پوچھنے لگی پھر بتایا نہیں تم نے لڑکی کیسی لگی ادنان میں نے آلیا کو جواب ہی دینا ہے مجھے سوچنے کا وقت تو دیں امی شام تک بتا دوں گا ادنان نے بیزداریت سے کہا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اللہ جانے کیا ہو گیا اس لڑکے کو جب سے لڑکی دیکھ کر واپس آیا ہے اکڑا سا رہنے لگا ہے ادنان کے جانے کے بعد نائلہ آہستگی سے من ہی من میں بولی اور ادنان اپنا سینہ مسلطہ ہوا گھر سے مارکیٹ چلایا پہلی بار تعویز پینے کی وجہ سے اس کا دل بہت بے چین اور بھاری بھاری سا ہونے لگا تھا من میں لگی آگ بھجانے کے لیے ایک تھنڈی بوتل پینے کے بعد وہ وقاس کی دکان پر چلایا وقاس تو ویسے بھی اس سے بات کرنے کے ارادے میں تھا ادنان کو چائے پلانے کے بعد وقاس نے بات کا آغاز بجلی کے بل سے کیا نائلہ بتا رہی تھی اس بار تم لوگوں کی بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے تمہیں ہی ادا کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارا بڑا بھائی زین تو کوئی کام کرتا نہیں ہے آج تمہاری ہی نوکری سرکاری ہے جی بھائی کیا کروں دینا تو پڑے گا مجبوری ہے یہ پیسے کس لیے بھائی جان وہ اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھنے لگا بلکے ہیں پیسے میں چاہتا ہوں تم اپنی تنخواہ کے پیسوں سے کوئی کمیٹی ڈال لو تاکہ تمہاری شادی پر کام آ سکیں باقی مدد بھی میں کرتا رہوں گا وقاس نے مسکراتے ہوئے کہا وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ دور کے رشتہ دار بھی تھے وقاس کی باتیں سن کر ادنان کو کچھ کچھ سمجھ آنے لگی تھی کہ شاہستہ سے شادی کر کے اسے کیا اور کس طرح فائدہ مل سکتا ہے شکریہ بھائی جان میں جلدی آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا ادنان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پیسے اپنی پاکٹ میں رکھ لئے وقاس نے شاہستہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی شام کے وقت ادنان گھر واپس آیا زین نے اپنی ماں نائلہ بیگم کو ادنان کے راتے سے آگا کر دیا تھا کہ لگتا ہے اسے لڑکی اچھی نہیں لگی آلیہ سالن دینے کے بہانے جب نائلہ بیگم کی طرف آئی تو باتوں ہی باتوں میں ان کا ارادہ جاننا چاہتی تھی کبھی چکر لگائیں نا نائلہ چاچی آپ ہمارے ساتھ شاہستہ سے بھی مل لینا اور گھر بھی دیکھ لینا آلیہ اب بات بچوں کی ہوتی ہے نا اگر وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں نائلہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے کہا آلیہ کا چہرہ غصے سے لال پڑھنے لگا اپنا غصہ ضبط کرتی وہ خاموش رہی گھر جانے کے بعد وہ سیدھا چھت پر چلی آئی وہ یہاں وہاں نظریں دوڑا کر بلی تلاش کرنے لگی چھت کے کونے میں بیٹھی بلی کو پکڑا اور نیچے آ کر خود کو کمرے میں بند کر دیا میں بھی دیکھتی ہوں نائلہ بیگم تم لوگ اس رشتے سے کیسے منع کرتے ہو اتنے سالوں سے میں تم لوگوں کو یوں ہی مفت میں نہیں کھلا رہی ہوں اس نے غصے سے موہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے علماری سے ایک پرانی کتاب نکالی اسے زمین پر رکھا اور پھر چار مبتیاں روشن کر کے کمرے کی لائٹ آف کی اور ان چاروں مبتیوں کو اپنے چاروں طرف رکھ دیا ایک کانچ کی پلیٹ میں اپنے سر کے بال کٹ کر رکھے پھر اغوا کی گئی بلی کو درمیان میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے منتر پر منتر پڑھنے لگی آلیہ خالہ مسلسل منتروں کا جاب کرتی رہی رفتہ رفتہ اسے محسوس ہونے لگا وہ جس ہستی کو بلا رہی ہے وہ ہستی آ چکی ہے اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی کمرے میں اندھیرہ تھا مگر وہ جن کے سائے کو دیکھ پا رہی تھی مبتیوں کی مدھم روشنی میں جن کا سائے سامنے دیوار پر ایک بہانک عکس چھوڑ رہا تھا پھر آلیہ نے اپنے بالوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کوئی منتر پڑا اس کے منتر پڑتے ہی جن نے وہ بال اٹھا لیے اور اپنے خنجر جیسے تیز ناکھنوں سے بلی کی گردن پر وار کر کے اس کا سر وجود سے الگ کر دیا آلیہ خالہ کا چہرہ خون سے بھر گیا اور وہ جن غائب ہو گیا اب دیکھتی ہوں اتنان تو کیسے ہامی نہیں بھرتا اس رشتے کے لیے اپنا خون سے بھیگا ہوا چہرہ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے ہوئے مسکرا کر بولی اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت تھی لائٹ آن کر کے اس نے سب سے پہلے بلی کی گردن کو شوپر میں ڈالا خون اب بھی بہر رہا تھا شوپر کو لوہے کے صندوق میں بند کرنے کے بعد وہ جلدی سے فرش پر جمع خون کو صاف کرنے لگی وہ اپنے شوہر وقاس کے آنے سے پہلے یہ کمرہ صاف کر دینا چاہتی تھی وقاس نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ گھر پر کوئی جادو نہ کرے وہ بھی خاص کر کالا جادو کمرے کی صفائی کے بعد اب صرف بلی کی گردن کو ٹھکانے لگانا باقی تھا اس کا باقی جسم جن پہلے ہی اٹھا کر لے جا چکا تھا اس سے پہلے آلیہ خالہ اس کام کو بھی سر انجام دیتی ان کا شوہر وقاس گھر آ گیا آلیہ کتاب الماری میں چھپا رہی تھی جب وقاس کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا یہ کمرے میں سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے وہ صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سر بدبو سے چکرانے لگا پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے بدبو چلو تم جا کر فریش ہو جاؤ تب تک میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے آلیہ نے کہا اور وقاس واشروم چلا گیا آلیہ نے جلدی سے صندوق سے بیگ نکالا اور بھاگ کر چھت پر گئی اور ایک دم ساتھ والے چھت پر بیگ پھینک کر فوراں اپنے کمرے میں چلی آئی شکر ہے یہ کام بھی آسانی سے ہو گیا اب جلدی میری مراد پوری ہو جائے گی آلیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے میں خون کی بدبو ختم کرنے کے لیے خوشبو والا سپریے کرنے لگی نماز پڑھنے کے بعد ادنان جائے نماز سے اٹھا سامنے انتظار میں کھڑے جن نے اپنا ہاتھ ادنان کے دل پر رکھا اور اس کو اپنے کابو میں کرنے لگا اہ میرا دل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ادنان درد کی شدت کو برداشت کرتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا شائستہ سے شادی کے لیے ہامی بھر دو کیونکہ وہی تمہارے لیے بہترین لڑکی ہے جن نے اس کے کان میں سرگوشی کی پھر جن نے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹایا ہاتھ ہٹنے کی دیر تھی ادنان کا درد غائب ہو گیا یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ شاید گیس ہو گئی تھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا اور دل ہی دل میں اندازہ لگاتے بولا رات کے تقریباً ڈھائی بج رہے تھے گہری نین سوئے ادنان کو کچھ الگ اور منفرد سا محسوس ہونے لگا کمرہ اچانک گلاب کے پھولوں سے مہک اٹھا ہر طرف ممبتیاں روشن تھی ادنان اپنی آنکھیں کھولو یہاں میرے پاس آو سرخ لباس میں ملبوس لڑکی اپنی ظلف ادنان کے چہرے پر لہراتی اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھے اس کے کان میں میٹھے لہجے میں گفتگو کرتی محسوس ہوئی گہری نین میں سوئے ہوئے ادنان نے اپنی نین سے بھری آنکھیں کھولیں سامنے شاہستہ کے روپ میں کھڑا جن ادنان کو ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے قریب آنے کی دعوت دینے لگا اس کے چہرے پر الگ ہی مسکرہ ہٹ تھی جن کے روپ میں موجود شاہستہ کے بدن سے آنے والی منفرد خوشبو نے ادنان کا دل و دماغ جگڑ لیا وہ بستر سے اٹھ کر شاہستہ کی طرف بھاگا اور وہ مسکراتی ہوئی غائب ہو گئی شاہستہ کے غائب ہوتے ہی وہ جھڑکہ کھاتا نین سے جاک کر بیٹھ گیا اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا مگر لب مسکرہ رہے تھے خواب میں آنے والی شاہستہ نے اپنا کام کر دکھایا تھا کتنا حسین خواب تھا شاہستہ تو بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے اب تو میں اسی سے شادی کروں گا آلیہ خالہ کا کالا جادو کامیاب رہا جن نے اپنا کام کر دیا تھا ادنان دوبارہ سو گیا اس امید کے ساتھ خواب میں شاہستہ کا دیدار دوبارہ ہو جائے گا اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے ادنان نے اپنا فیصلہ سنا کر سب کو چونکا دیا امی مجھے شاہستہ پسند ہے میں اسی سے شادی کروں گا آپ اسی سال کی کسی بھی ماں کی تاریخ لے آئیں شادی کے لیے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ادنان پرسو تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں لڑکی اچھی نہیں لگی اور اب اسی سال شادی کی بھی بات کر رہے ہو میں نے کب کہا تھا ایسا امی میں نے صرف سوچنے کا وقت مانگا تھا آپ آلیہ آنٹی کو میری رضا منتی بتاتیں اور ان کے ساتھ کل ہی چلی جائیں ان کی بہن یعنی شاہستہ کی امی رکسانہ کے گھر میں چلو میں ایک بار خود لڑکی کو دیکھ لوں پھر رشتہ آگے بھڑھانے پر بات چیت کریں گے اور شادی تو دو یا تین سال بعد ہی ممکن ہے ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مشکل سے ہی گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں نائلہ بیگم نے تحمل بھرے انداز میں کہا ادنان کا جذباتی انداز انہیں پریشان کرنے لگا تھا شادی کے اخراجات کی فکر آپ مت کریں امی جو رشتہ کروا رہا ہے نا وہ اخراجات بھی اٹھا لے گا اگر مجھ پر رہا نا تو پھر شادی ناممکن ہی سمجھے کیونکہ اس گھر کے نہ ہی اخراجات ختم ہوں گے اور نہ ہی میرے پیسے جمع ہوں گے ادنان نے غصے سے کہا اور پھر ناشتہ ادھورہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا نائلہ برطن سمیٹنے لگی بظاہر تو وہ کچھ نہ بولی مگر دل میں ادنان کو لے کر سخت پریشان ہونے لگی سارا دن کپڑے سلائی کرنے میں مصروف رہنے کی وجہ سے نائلہ بیگم آلیہ کے گھر جانا بھول ہی گئی آلیہ بے سبری سے نائلہ بیگم کی رات دیکھ رہی تھی اسے پورا یقین تھا کہ نائلہ خود چل کر آئے گی شام کے وقت ادنان گھر واپس آیا اور سب سے پہلے ماں سے رشتے کے متعلق ہی سوال پوچھا بیٹا سارا دن سلائی میں ہی مصروف رہی تو یاد ہی نہیں رہا چلو میں کل چلی جاؤں گی جواب سنتے ہی ادنان کا رویہ بدلنے لگا میں نے جب آپ کو کہا تھا امی آج ہی بات کرنی ہے تو پھر کیوں نہیں گئی آپ چلیں ابھی میرے ساتھ چلیں وہ غصے سے کہتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آلیہ کے گھر لے جانے لگا کیا کر رہے ہو ادنان بیٹا صبح بات کر لوں گی میں نائلہ بیگم نے اسے روکنا چاہا مگر اب وہ کہاں رکنے والا تھا زبردستی ماں کو آلیہ کی طرف لی آیا گھر آپ اس میں جڑے ہوئے تھے صرف ایک دیوار ہائل تھی دونوں گھروں کے درمیان چلیں جب آپ کہیں گی میں اسے دن آپ کو اپنی بہن رکسانہ کی طرف لے جاؤں گی پھر آپ میری بہن رکسانہ سے خود ہی معاملات تیہ کر لینا خالہ آلیہ نے عام سے لہجے میں کہا اس کا چہرہ بھی نارمل تھا مگر دل خوشی سے ناج رہا تھا پرسو چلتے ہیں پھر مجھے چھٹی بھی ہے تبھی شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں نائلہ بیگم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ادنان بول پڑا ادنان کی بے چینی دیکھ کر آلیہ خالہ کے چہرے پر دبی مسکرہ ہٹ سجی ٹھیک ہے پھر جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے آلیہ خالہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولی سرخ لباس پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی آلیہ خالہ اس کے کھلے بالوں میں کنگی کر رہی تھی کنگی کرنے کے بعد اس نے گلاب کا ایتر اسے لگایا یہ کیا چڑیل بنا رہی ہیں خالہ آپ مجھے سرخ لباس پہنا کر بال کھور کر میں چڑیل جیسی لگ رہی ہوں شاہستہ کو اپنی لوگ اچھی نہ لگی اور وہ موں بنا کر بولی کبھی کبھی چڑیل بھی بازی لے جاتی ہے اسی ہلیے میں ادنان کے سامنے جانا اور تمہارے چہرے پر شرمیلی مسکراہت ہونی چاہیے آلیہ خالہ شاہستہ کو بالکل ویسا ہی تیار کرنا چاہتی تھی جیسے ادنان اسے خواب میں دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا آلیہ خالہ نے شاہستہ کے ہاتھ میں تعویز دیے اور اسے سمجھا دیا کہ آج پھر وہ ان تعویزوں کو ادنان کی چائے میں ڈال دے شاہستہ نے بالکل ویسے ہی کیا شاہستہ پر نظر پڑھتے ہی ادنان کو اپنا خواب یاد آنے لگا اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہونے لگا ادنان کی خواہشتی کہ جلد ہی شادی کر دی جائے مگر نائلہ بیگم نے فیلحال صرف بات پکی کرنے کا کہا اور شاہستہ کی ماں رکسانہ نے ہاں کر دی بات پکی کر کے نائلہ بیگم اور ادنان گھر واپس چلے گئے مجھے نائلہ باجی اس رشتے کو لے کے کچھ زیادہ خوش نہیں لگ رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کے جانے کے بعد شاہستہ کی ماں رکسانہ نے اپنی بہن سے کہا وہ نائلہ بیگم کی خاموشی پڑ چکی تھی اس لیے پریشان ہونے لگی ارے کچھ نہیں ہوتا رکسانہ تم تو برا وجہ ہی پریشان ہوتی ہو اور کہاں پر کروگی پھر شاہستہ کی شادی ادنان کے ساتھ ہوگی تمہیں دھیان رکھوں گی اس کا ہر لحاظ سے مدد بھی کرتی رہوں گی تم بے فکر رہو کہیں باہر رشتے تلاش کروگی تو لوگ تم سے سوال کریں گے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی الگ گھر میں کیوں رہتی ہو نہ شوہر سے طلاق لی ہے اور نہ صلاح کی ہے خالہ آلیا گیلے برتن کو کپڑے سے پوچھتے ہوئے بول رہی تھی اس کی بات میں دم تھا بس اسی وجہ سے رکسانہ خاموش ہو گئی اور اس رشتے پر مزید سوال نہیں اٹھائے نائلہ بیگم صرف منگنی کرنا چاہتی تھی وہ بھی صرف ادنان کی زد کی وجہ سے ورنہ اس کا دیل اس رشتے پر بلکل راضی نہیں تھا لیکن آلیا چاہتی تھی کہ نکاح ہو جائے تاکہ یہ رشتہ پھر ٹوٹ نہ سکے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر وقاس کا سہارا لیا اور اسے نائلہ بیگم سے بات کرنے کا کہا منگنی کر کے بلا وجہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے چاہتی منگنی سے اچھا ہے آپ لوگ نکاح کر لیں بعد میں ہونے والا خرچہ بھی بچ جائے گا لیکن وقاس تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں غریب بیوہ عورت ہوں فیلحال اتنی بچت نہیں ہے ہماری کہ نکاح کر سکوں جو پیسے جمع کیے تھے وہ دوسری منزل بنانے پر لگا دیئے میں تو تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ تم ادنان کو سمجھاؤ کہ وہ فیلحال شادی کی زد چھوڑ دے مگر تم تو خود یہی چاہتے ہو نائلہ بیگم نے کہا کیونکہ وہ سخت پریشان تھی اس معاملے کو لے کر نہ مکمل طور پر انکار کر پا رہی تھی اس رشتے سے اور نہ ہی مکمل طور پر اسے قبول کرنے کی حمد جتا پا رہی تھی میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں چاہتی نکاح کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا اور شادی کے اخراجات بھی آپ بس بسم اللہ کریں وقاس انہیں امید دلاتے بولا نائلہ بیگم اور اتنان کا سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہی تھا جو وقاس نے حل کر دیا تھا سو نائلہ بیگم کے پاس اب انکار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس لیے انہوں نے ایک ہفتے کی بودھ کو نکاح کی تاریخ دے دی واہ امی واہ بیٹے کی نکاح کی تاریخ بھی تیہ کر دی اور مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا نائلہ بیگم کی بڑی بیٹی نے کہا ارے امی بڑی بیٹی ہوں میں آپ کی ادنان کو بچوں کی طرح پالا ہے میں نے اور آپ نے مجھے ہی بیگانہ کر دیا ادنان کی شادی کی خبر سن کر حیرانی کے ساتھ دکھی بھی ہونے لگی کپڑے سلائی کرتی نائلہ بیگم خاموشی سے آدھے گھنٹے سے اس کے گلے شکوے سنتی رہیں اپنی بیٹی مریم کے خاموش ہونے کے بعد وہ بولی مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا مریم اور اچانک ہی سب کچھ ہو گیا تم گھر رکو تو تمہیں کچھ بتاتی میں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا کل بازار جا کر لڑکی کے لیے نکاح کا صفی جوڑا لے لینا اور ساتھ جلری جوتے بھی اسے ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہزار کی جگہ دس ہزار کی چیز پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا کریں گے ہم نائلہ بیگم نے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اپنی بیٹی مریم کو دیئے وہ آج کل کی لڑکیوں کے نخرے جانتی تھی شاہستہ کی پسند کے مطابق شاپنگ نہ کر پانا ان کی مجبوری تھی ٹھیک ہے امی میں کل ہی بازار جا کر شاپنگ کر لوں گی پیسے کم پڑے تو اپنے پیسے ڈال دوں گی مریم نے پیسے رکھ لیے اور پھر اگلے دن جا کر شاپنگ کر لائی سادہ سفی جوڑا لے کر اس کے ساتھ بھاری سرخ دوبتہ خرید لیا اور ساتھ سیل میں لگے سینڈر شاہستہ نے جس طرح کی شاپنگ کہی تھی مریم نے ویسے ہی کپڑے خریدے سارا سامان پیک کر کے وہ اور نائلہ رکسانہ کے گھر دیں آئیں شاہستہ موبائل پر آمیر اور اگرا کے نکاح کی تصویریں دیکھ کر افسردہ ہونے لگی اگرا کے نکاح کا جوڑا وہ زوم کر کے دیکھتی تو کبھی ان دونوں کی رومانوی تصاویر کو حسد بھری نکاحوں سے دیکھتی اتنا جلدی بدل گئے تم آمیر دیکھنا ادنان تم سے زیادہ اچھا ہوگا شاہستہ آمیر کی تصویر کو زوم کر کے اداس لہجے میں بولی چلو ہا شاہستہ تمہارے نکاح کی شاپنگ دیکھتے ہیں شاہستہ کی بہن کرن جلدی سے کمرے میں آئی اور شاہستہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج ملائی کرن نے جلدی سے شاپنگ بیگ اوپن کیے اور نکاح کا جوڑا باہر نکالا سادہ رشمی جوڑا دیکھ کر سب کو حیرت ہونے لگی کہ یہ کیسا نکاح کا جوڑا ہوا آپ بھی تم یہ بکواس نکاح کا جوڑا پہنو گی تم تو کہہ رہی تھی تمہارا جوڑا آمیر کی بیوی سے بھی زیادہ اچھا ہوگا مگر یہ تو بلکل ہی بیکار ہے گرن جوڑے کو ہوا میں لہراتے بولی شاہستہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں بات کرتی ہوں تمہاری خالہ آلیا سے رکسانہ نے کہا نکاح کے جوڑے کو دیکھ کر آلیا کو بھی حیرت ہونے لگی اس نے اسی وقت نائلہ بیگم کو کال کی اور نکاح کے جوڑے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسے تبدیل کروائے دو دن بعد نکاح تھا اب وہ دوبارہ سے خرجہ کرنے کی حالت میں نہیں تھے پاس بیٹھا ادنان ساری گفتگو سن رہا تھا مگر کچھ نہ بولا مجبوراں نکاح پر شاہستہ کو وہی سوٹ پہننا پڑا نکاح کے بعد جب شاہستہ اور ادنان کا آمنہ سامنا ہوا ادنان کو عجیب اور وہ الگ سی محسوس ہوئی اسے وہ اپنایت اور احساس نہیں ہوا جو اسے جادو پینے کے بعد ہوا تھا ادنان دور کھڑے کیوں ہو پاس آؤ شاہستہ کے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تصاویر بنواؤ ادنان دور کھڑا تھا اور شاہستہ بری سی شکل بنا کر بیٹھی تھی خالہ علیہ سمجھ گئی کہ وہ اس لیے اداس ہے کہ ادنان اس کے ساتھ محبت بھری تصاویر نہیں بنا رہا اس لیے وہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاہستہ کے نزدیک لائی اور ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا چار پانچ نارمل تصاویر لینے کے بعد ادنان پیچھے ہٹ گیا اب ہمیں چلنا چاہیے رات ہو رہی ہے گھر پر مہمان بھی تو ہیں ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے ادنان نے اپنی ساس رخصانہ سے اجازت لی اور پھر وہاں سے چلا گیا اس کے دل میں جاگی شاہستہ کے لیے محبت کا اثر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا شاہستہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر سے آمیر اور اکرا کی تصاویر دیکھنے لگی ایک سال بعد ایک سال ہو گیا ہے تمہارے نکاح کو اور اب تک تم ایک لڑکے کو کابو نہیں کر سکی اب تو تمہاری شادی کو بھی ایک ہفتہ ہونے والا ہے مگر تم نے اسے اپنی مٹھی میں ابھی تک بند نہیں کیا آلیہ خالہ شاہستہ کو ڈانٹ رہی تھی جو کہ ان کے سامنے رو رہی تھی وہ ہر بات پر روتی ہوئی آلیہ خالہ کے پاس چلی آتی تھی میں بہت کوشش کرتی ہوں خالہ کہ ادنان کو کابو میں کروں مگر وہ بہت تیز ہے جب تک اس پر جادو کا اثر رہتا ہے تب تک وہ میرا دیوانہ بنا رہتا ہے مگر جب جادو کا اثر ختم ہوتا ہے وہ پھر سے اپنی باتیں منمانے لگتا ہے میں بال کھولوں تو کہتا ہے بال بند کرو میں اگر تھوڑے فیشنی کپڑے پہن لوں تو تب بھی مجھے پہننے نہیں دیتا آپ بھی بتائیں نہ میں کیا کروں آمیر اور اکرا کو دیکھا ہے سب کچھ کرتی ہے اکرا آمیر اسے بالکل منع نہیں کرتا شائستہ نے روتے ہوئے اپنا دکھ آلیہ خالہ کو بیان کیا وہ شادی سے پہلے کی طرح موڈرن زندگی جینا چاہتی تھی مگر ادنان چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے پردے میں رہے جبکہ اکرا وہ تو آمیر سے شادی کے بعد اور ہی زیادہ موڈرن ہو گئی تھی اچھا بس کرو اپنا رونا دھونا تم سے تو کچھ ہونا نہیں ہے جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا پڑے گا میں کرتی ہوں ایک اچھی سی دعوت ان سب گھر والوں کی آلیہ خالہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا شائستہ کو گھر بھیجنے کے بعد آلیہ خالہ نے اپنی چھوٹی بہن صدف کو کال کی اور اسے ادنان اور اس کی فیملی کو دعوت پر مدو کرنے کا کہا آلیہ خالہ ایک بار خود دعوت کر چکی تھی اس لیے اب صدف خالہ کے کندے پر بندوق رکھ کر چلانے لگی صدف خالہ نے بھی ہمی بھر دی اور اگلے دن نائلہ کے گھر آ کر اسے دعوت کا کہہ دیا دعوت سے دو دن پہلے آلیہ صدف کے گھر آئی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی آلیہ ادنان کو تعویز کم پلاؤ اور جادو کرنا بھی کم کر دو تم ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کر دیتی ہو اس پر کسے دن اُلٹ گیا نا جادو تو پھر کیا کروگی آلیہ اور صدف پیدل ہی بنگالی باجی کے پاس جا رہی تھی راستے میں صدف اسے سمجھانے لگی مگر آلیہ جادو ٹونے کرنے اور کروانے میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ اسے یہ سب کچھ کھیل لگتا تھا ارے کچھ نہیں ہوتا صدف میں اس بار مکمل کام کروں گی تھوڑا سخت عمل ہوگا مگر کام ساری زندگی کے لیے کرے گا آلیہ اس بار کچھ بڑا کرنے والی تھی صدف خاموش ہو گئی کچھ دیر بعد دونوں بنگالی باجی کے سامنے بیٹھی تھی بنگالی باجی اس بار کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو کرنے کے بعد لڑکا شائستہ کا ایسا دیوانہ بن جائے کہ اس کے اشاروں پر ناجے وہ دن کہے تو وہ بھی دن کہے اور وہ رات کہے تو وہ بھی رات کہے آلیہ تم جو عمل کرنے کا کہہ رہی ہونا اس کو کرنے کے لیے خرچہ بھی بہت ہوگا اور وہ مشکل بھی بہت ہوگا اگر غلطی سے کچھ غلط ہو گیا تو لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں مجھے منظور ہے بنگالی باجی آپ جتنے پیسے کہیں گی میں دینے کو تیار ہوں آپ بس کام کر دیں آلیہ نے حامی بھر دی ٹھیک ہے پھر میں ایک ماہ بعد عمل شروع کر دوں گی فیلحال میں کسی اور کے لیے چلہ کاٹ رہی ہوں بنگالی باجی نے کہا وہ کچھ وقت بات کرنا چاہتی تھی مگر آلیہ ایک ماہ انتظار نہیں کر سکتی تھی شائستہ اور ادنان کے ہر دن جھگڑے ہوتے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان الہدگی نہ ہو جائے اس لئے وہ جلد ادنان پر عمل کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے شائستہ کا غلام بنانا چاہتی تھی نہیں بنگالی باجی میں تو زیادہ دن نہیں سبر کر سکتی آپ کو آج کل ہی کرنا پڑے گا عمل میں عمل پر عمل نہیں کر سکتی اگر تمہیں زیادہ جلدی ہے تو تم خود عمل کر سکتی ہو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ عمل کس طرح کرنا ہے بنگالی باجی نے کہا اور ایک کاغذ پر سرخ رنگ سے عمل لکھنے لگی عمل لکھنے کے بعد اسے سمجھانے لگی کہ کیسے اور کس جگہ اور کس وقت پر یہ عمل کرنا ہے اور آخر میں تاقید کرتے ہوئے کہا اس عمل کو دھیان سے کرنا اور زیادہ مقدار میں لڑکے کو مت پلانا پہلے سے ہی اس کا دماغ بہت علچہ ہوا ہے جادو کے اثر کی وجہ سے بنگالی باجی نے اس کے ہاتھ میں تعویز پکڑاتے ہوئے کہا آلیا نے ہاں میں سر ہلایا اگر مجھے عمل کرتے ہوئے آپ کی ضرورت پڑی تو میں آپ سے رابطہ کرلوں گی آلیا عمل کو غور سے پڑھتے ہوئے بولی عمل اسے تھوڑا مختلف اور مشکل سا لگ رہا تھا وہ ہر بار اپنا کام کروانے کے لیے ایک ہی جن کو بلائے کرتی تھی مگر اس بار اپنا کام کروانے کے لیے اسے کسی اور جن کو کابو میں کرنا تھا نہیں میرا اس دنیا میں رہنے والوں سے کافی دنوں تک کے لیے تعلق ٹوٹ جائے گا میں چلا کر رہی ہوں میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں گی تمہیں اکیلے ہی عمل کرنا ہوگا بنگالی باجی نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلی آئیں میرا سر بہت بھاری بھاری رہنے لگا ہے مولوی صاحب ہر دو تین دن بعد میرا موٹ تبدیل ہونے لگتا ہے کبھی مجھے اپنی بیوی بہت عزیز لگنے لگتی ہے تو کبھی میں دل ہی دل میں پچتانے لگتا ہوں کہ میں نے شادی کا خرچہ بچانے کے لیے شاہستہ سے شادی کیوں کی ہے کاش میں اس سے شادی نہ کرتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مولوی صاحب خود کے خیالات سے الجا ہوا ادنان آخر کار تھکھار کر مولوی صاحب کے پاس چلا آیا ادنان کی بات سن کر مولوی صاحب کو شک ہوا کہ ادنان پر تعویز ہو رہے ہیں مگر وہ یہ بات ادنان سے چھپا گئے اور اسے وظیفہ پڑھنے کو دے دیا جب بھی تمہارا دل گھبرانے لگے ادنان تو تم اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا جس کا ترجمہ تھا وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مسیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ادنان نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے چلا آیا ادنان کی نظر اپنے موبائل پر جمعی تھی وہ سامنے سے تیزی سے چلتی آتی انائیہ سے ٹکرا گیا I'm sorry میں نے تمہیں دیکھا نہیں وہ اس کی جانب دیکھتا دھیمے انداز میں بولا کوئی بات نہیں وہ اسے بینہ نظر ملائے جواب دیکھ کر وہاں سے چلی گئی ادنان اسے جاتا دیکھتا رہا انائیہ کے ساتھ وہ ایک سال مدرسے میں پڑھا تھا انائیہ جب بھی اسے دیکھتی اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے محبت کرتی ہو ادنان نے گھر کی دہلیس پر جیسے ہی قدم رکھے اسے شائستہ اور مریم کے لڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں ہر دن کے لڑائی جھگڑوں سے وہ اکتانے لگا تھا کمرے میں پہنچ کر بستر پر آنکھیں بند کر کے لیڑ گیا کچھ دیر بعد شائستہ روتے ہوئے کمرے میں آئی اور ادنان سے شکایتیں کرنے لگی ادنان سختی سے آنکھیں موندے لیٹا رہا اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا رات کے بارہ بجے کا وقت تھا آسمان پر مدھم سا چمکتا آدھا چاند آس سیاہ تھا دسمبر کی سرد اندھیری خاموش وہ قبرستان میں اکیلی آئی تھی کسی دوسرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ آدھی رات کے وقت وہ بھی اتنی شدید سردی میں قبرستان میں آ کر عمل کرے بنگالی باجی نے جو جو سامان بتایا تھا وہ سبھی موجود تھا آلیا سامان کا جائزہ لینے لگی ہاتھ میں پکڑی بلی اور علو کی آنکھیں اس نے زمین پر رکھیں اور ادنان کے ناخون اور اس کے سر کے بال اپنے بیک سے نکال کر اس نے آنکھوں کے درمیان رکھے یہ بال اور ناخون اسے شائستانے لا کر دیئے تھے اس بار میں دوسرے جن کو بلانے لگی ہوں اللہ کرے وہ جن بھی دوسرے جن کی طرح اچھا ہی ہو آلیا نے جادوی کتاب کھولی اور شیطانی عمل کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگی وہ اس حقیقت کو بھول بیٹھی تھی کہ اللہ کبھی بھی ایسے انسان کا ساتھ نہیں دیتا جو شیطان کی پیروی کرتا ہو اسے عمل پورے دو بجے شروع کرنا تھا وہ منتر یاد کرنے لگی جیسے ہی اس کے موبائل پر دو بجے کا علارم ہوا اس نے منتر پڑنا شروع کر دیئے وہ تیزی سے منتر پڑنے لگی اور ساتھ میں بلی اور اللو کی آنکھوں کو آپس میں رگڑنے لگی دس منٹ تک مسلسل ایسا کرتی رہی اس کا عمل کام کرنے لگا اور ایک تیز دار ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھوک کر دور غائب ہو گیا آلیا خالہ یک دم سہم گئی اور دوبارہ منتر پڑنے لگی اس بار اس کی آنکھوں میں خوف سا آنے لگا اور وہ خوف سے بھری آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگی دوبارہ سے موت جیسا سناٹا چھا چکا تھا وہ دوبارہ تیزی سے منتر پڑ کر آنکھوں کو ایک دوسرے سے رگڑنے لگی اچانک اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس نے اپنے ہاتھ روک دیئے عمل کا دوسرہ مرحلہ شروع کرنے کے لیے اس نے بیگ سے چھڑی نکالی اور درخت کے ساتھ بندے کالے چوزے کی رسی کھول کر اسی اپنے سامنے رکھا اور پھر اس پر کیل مارنے کے لیے بیگ میں کیل تلاش کرنے لگی اسے چھوٹی کیل نہیں مل رہی تھی صحیح وقت بھی گزر رہا تھا لہٰذا آلیہ خالہ نے جلدی سے بڑی کیل نکالی اور زندہ چوزے کو مار دی درد کے مارے وہ چونچو کرنے لگا آلیہ نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور منتر پڑھنے لگی منتر مکمل ہونے پر آلیہ نے چھڑی کی نوک چوزے کے دل پر رکھی اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے دوسرا منتر پڑھنے لگی منتر مکمل ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا چوزہ مر چکا تھا یہ چوزہ کیسے مر گیا بنگالی باجی نے کہا تھا چوزہ صرف تکلیف میں رہنا چاہیے مرنا نہیں چاہیے آلیہ خالہ چوزے کو غور سے دیکھتی فکرمند لہجے میں بولی چوزے کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور دھیرے دھیرے ان میں سے خون بہنے لگا یک دم مٹی کا طوفان سب کچھ اپنی لپیٹ میں لینے لگا لگتا ہے جن کی حاضری ہونے والی ہے آلیہ نے دل میں سوچا کیوں بلایا ہے مجھے بہانک بھاری مردانہ زنانہ آواز اس کے دائیں کان میں گنجی وہ میں تم سے کچھ کام لینا چاہتی ہوں مجھے اس لڑکے کے بالوں اور ناخنوں کا سرما بنا دو آلیہ دھیرے سے اپنے لبوں کو ہلاتے خوفزدہ انداز میں بولی چڑیل اس کے پیچھے کھڑی تھی چڑیل کی گرم سانسیں اس کے دائیں کان میں اتر کر گرمہت کا حساس دلانے لگیں تُو نے مجھے غلط وقت پر بلایا ہے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تجھے اب مہنگا پڑے گا چڑیل بلند آواز میں کہتی آلیہ کو گردن میں دبوچے اسے ہوا میں لہرانے لگی ایک منٹ کے چکراؤ کے بعد آلیہ دوبارہ زمین پر دی اس کے دائیں ہاتھ میں ناخنوں اور بالوں کی جگہ سرما تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گئی تھی مگر چڑیل کی دی دھمکی اسے خوفزدہ کرنے لگی وہ حمد جتا کر کھڑی ہوئی اور سرما لے کر وہاں سے بھاگنے والا کام کیا چڑیل کے غائب ہونے کے ساتھ چوزا بھی غائب ہو گیا دعوت کا حتمام مکمل تھا آلیہ نے سب کے لیے کھیر بنوائی اور اس میں بنگالی باجی کے دیے تعویز شامل کر دیے مگر ادنان کی پلیٹ میں اس نے ڈبل تعویز شامل کیے ادنان جب کھیر کھانے لگا اسے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی ادنان نے فوراں مولوی صاحب کی بتائی آیت پڑنا شروع کر دی کھیر کھانے کے بعد اسے کیہ آنے لگی وہ جلدی سے واش روم گیا اور کیہ کر دی کیہ کے ذریعے کھیر نکل گئی مگر وہ بہت زیادہ بے چین ہونے لگا اس کے بدن میں الگ سا درد اٹھنے لگا وہ خود پر کابو پاتا گھر چلا آیا گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا شاہستہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی کیا ہوا ہے ادنان تم ٹھیک تو ہونا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں اس نے اپنی بند مٹھی کھول کر سرما دکھایا یہ تو سرما لگ رہا ہے ہاں سرما ہے او میں تمہاری آنکھوں میں لگاتی ہوں شاہستہ اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کی طرف پڑھ رہا ہے ادنان کا دل تو پہلے ہی بے چین اور عجیب سی کشم کشم مبتلا تھا اس نے سرمے پر کوئی خاص دہان نہیں دیا شاہستہ جیسے جیسے اس کی آنکھوں میں سرما ڈالتی گئی من ہی من میں آلیہ خالہ کے بتائے منتر بھی پڑھنے لگی منتر پڑھنے کے بعد دل میں سوچنے لگی مکمل لگانے تک شاہستہ یہ منتر پڑھتی رہی منتر مکمل ہونے کے بعد ادنان کے کانوں میں جنات کے چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی آوازیں اتنی بہانک تھیں کہ ادنان کا وجود لرز اٹھا اہ میری کان وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا بیٹ سے کھڑا ہوا کیا ہوا ہے ادنان جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ غصے سے اُبلتی اپنی آنکھیں باہر کی طرف نکالتا اسے کندے سے دھکا دے کر دور گرانے لگا چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی تم سب کو تباہ کر دوں گا ادنان بھاری مردانہ آواز میں کہتا خود کے بال نوشنے لگا ادنان کو اس روپ میں دیکھ کر شاہستہ روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی اور ساز کے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹانے لگی رات کے بارہ بجے کا وقت تھا نائلہ بیگم فوراں کمرے سے باہر نکلیں شاہستہ کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں شاہستہ کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اس کے خوف سے بڑھ بڑھاتے ہون کچھ بھی کہنے کی صلاحیت کھو چکے تھے نائلہ بیگم بے چین ہو کر کمرے کی طرف بھاگیں کمرے میں قدم رکھتے ہی ان کے قدم لڑکھڑائے زمین پر بیٹھا ادنان اپنے بالوں کو نوچ کر کھا رہا تھا ہی میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں ادنان کی حالت دیکھ کر نائلہ بیگم اپنا سینہ پیٹھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور ادنان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا یہ تم کیا کر رہے ہو ادنان بیٹا ہوش میں آؤ ادنان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی دوا ہو جاؤ یہاں سے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں تم سب کو مار دوں گا ادنان نے اپنی ماں کو کندے سے جنجھوڑتے ہوئے کہا پھر وہ چیختہ چلاتا ہوا کمرے سے نکلا اور گیٹ کے ساتھ اپنا سر مار کر گھر سے باہر نکل گیا سبھی گھر والے اس کے پیچھے بھاگر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے ادنان کی چیخ و پکار سن کر سارا محلہ کٹھا ہو گیا کوئی جاؤ مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ بے کابو ہوتے ادنان کو پکڑ کر کسی نے کہا محلے کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب کے گھر گیا اور انہیں بلا کر لیا ادنان اب گلی کے درمیان میں بیٹھا اپنے بالوں کو نوچ کر کھا رہا تھا مولوی صاحب جیسے ہی ادنان کے سامنے آئے ادنان کھڑا ہو گیا واپس چلا جا مولوی میرے مقصد کے پورا ہونے تک تیرا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرنے والا ادنان کو کابو کیے جن نے مسکر آ کر کہا مولوی صاحب ادنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ورد کرنے لگے ان کے ہاتھ تسبیح پر تیزی سے چلنے لگے مولوی صاحب نے تسبیح کو اپنی مٹھی میں بند کیا فجر کا وقت ہونے والا ہے بچے کو بہلا کر اسے کمرے میں لے کر جائیں میں اسے دم کرتا ہوں مولوی صاحب ادنان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے نائلہ بیگم ادنان کو بہلا کر اپنے ساتھ کمرے میں لائیں مولوی صاحب نے سب کو کہا کہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں اور سب اس سے دور رہیں پھر مولوی صاحب نے تسبیح ادنان کے ماتھے پر رکھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگے چھوڑو مجھے میں کہہ رہا ہوں مجھ کو چھوڑ دو سورہ فاتحہ کی برکت سے ادنان کے وجود میں موجود جن کو تکلیف پہنچی وہ چیخ کر اس کے وجود سے نکل گیا اور ادنان بے ہوش ہو گیا اس بچے کو کابو کرنے کے لیے اس پر جن چھوڑا گیا ہے مشکل سے ہی ٹھیک ہوگا یہ مولوی صاحب کی بات سن کر نائلہ بے کم رونے لگیں انہیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام آلیا کا ہی ہوگا مجھے معلوم ہے مولوی صاحب یہ کام ادنان کی بیوی اس کی ساس اور ساس کی بہنوں کا ہے یہ چڑے لیں ہیں چڑے لیں انہوں نے میرے بیٹے کا برا حال کر دیا ہے یہ باتیں ادنان کی بہن مریم نے سن لی وہ روتے ہوئے لاؤنج میں آئی اور لوگوں کا خیال کیے بینا ہی آلیا کو کوسنے لگی اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو زندہ جلا دوں گی اگر ایسا نہ کیا تو میرا نام بدل کر رکھ دینا کیا جادو پہ لائے میرے بھائی کو جو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے مریم کا الزام سن کر سب لوگ حیران ہونے لگے اور یہ دونوں خالہ بانجی ڈھر گئیں فضول بکواس مت کرو مریم ہم ایسا کیوں کریں گے یہ دونوں میاں بیوی رات کو بہت دیر سے گھر آئے تھے شاید اسی لیے ادنان ڈر گیا ہے تو تمہاری بانجی کیوں نہیں ڈری خالی میرا بھائی ہی کیوں ڈرا ہے یہ تو بالکل ٹھیک تھا کھڑی ہے مریم نے غصے سے کہا مریم کے سوال پوچھنے کی دیر تھی کہ شایستہ پہلے تو گلہ پھاڑ کر کہکہ لگانے لگی اور پھر اپنا گلہ خود ہی دبانے لگی سب کا دھیان مریم سے ہٹ کر اب شایستہ کی طرف ہوا یہ کیا کر رہی ہو شایستہ تم چھوڑو خود کو آلیہ خالہ نے شایستہ کے ہاتھ پکڑے مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی ایک لمحے کے لیے آلیہ خالہ کو لگا کہ شاید شایستہ کوئی ڈراما کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ بھی اثر انداز ہونے لگی تھی ڈرامے کر رہی ہے چلو لے جاؤ اسی اپنے گھر میں مریم نے چلا کر کہا آلیہ خالہ شایستہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں وہ آنکھیں بند کے لیٹی تھی شایستہ آنکھیں کھولو تم ٹھیک ہو نا آلیہ خالہ کو لگ رہا تھا کہ شایستہ شاید اب بھی ڈراما کر رہی ہے کہاں ہو تم شایستہ آنکھیں کیوں نہیں کھلتی بولتی کیوں نہیں ہو اتنے میں ادنان شایستہ کو آوازے لگاتا کمرے میں داخل ہوا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر بستر سے اٹھایا شایستہ کی آنکھیں اب بھی بند تھی جیسے وہ بے ہوش تھی اس کی بے ہوشی کی پرواہ کیے بینا ہی یا خالہ سہمی اور ڈرتے ہوئے شایستہ کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی چھوڑو اسے اتنان کیا کر رہے ہو تم ہٹو پیچھے خبردار جو میری بیوی کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش بھی کی اتنان نے آلیہ کو ایک ہی وار سے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا اور شایستہ کو بری طرح گھسیٹتا ہوا گھر میں لائیا اور کمرے میں بند کر دیا لگتا ہے اتنان پر تاویز اُلٹ گئے ہیں آلیہ خالہ بنگالی باجی کو کال ملانے لگی پر اس کا نمبر بند آنے پر یاد آیا کہ وہ تو چالیس دن کا چلہ کاٹ رہی ہے اب چالیس دن بعد ہی اس سے رابطہ ہوگا یہ سوچ کر تو آلیہ کے ہاتھ پاؤں خوف اور پریشانی سے پھولنے لگے دروازہ کھولو اتنان کھانا کھالو شایستہ کو بھی بھوک لگی ہوگی چلو شاباش باہر آو نائلہ بیگم دروازے پر دستک دیتی نرم لہجے میں بولی اتنان نے دو دن سے خود کو اور شایستہ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا کسی کے کہنے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا مولوی صاحب نے ان دونوں کو الگ رکھنے کا مشورہ دیا تھا مگر جادو کے اثر کی وجہ سے اتنان شایستہ کو خود سے جدہ ہونے نہیں دے رہا تھا اتنان نے دروازہ کھولا تو نائلہ بیگم اسے دیکھ کر رو پڑی اس کی آنکھوں کے ارد کے سیاہ ہلکے تھے اور ہون سفید پڑے ہوئے تھے نائلہ بیگم نے فوراں ہی اس کے گلے میں مولوی صاحب کا دیا ہوا تعویز ڈالا اور شایستہ کو اس کی خالہ آلیہ کے گھر بھیج دیا اتنان کی ماں اسے زبردستی باتروں میں لے کر گئیں اور اس کا چہرہ دھونے لگیں چہرہ دھونے سے اس کی آنکھوں سے سرمہ اترنے لگا سرمہ اترنے کی دیر تھی کہ وہ خود کو ہلکہ محسوس کرنے لگا وضو کر کے وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس چلایا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مولوی صاحب میرے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا بطن بہت بھاری ہے ایسا لگتا ہے من و پتھر رکھتی ہوں تم پر جادو کے ذریعے جنات چھوڑے گئے ہیں میری پڑھائی کی وجہ سے ان کا اثر کم ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا مولوی صاحب نے اسے سچ بتایا جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا وہ جانتا تھا کہ یہ کام اس کی بیوی شائستہ کا ہے پھر وہ اٹھ کر گھر آ گیا اپنا سامان باندھو اور کچھ دنوں کے لئے اپنی ماں کی طرف چلی جاؤ اسے میں تمہاری بہتری ہے ویسے بھی تمہاری خالہ کا کہنا ہے تمہارے ساتھ جنات میری وجہ سے آئے ہیں مجھ سے دور رہو گی تو تم محفوظ رہو گی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے آلیا تمہارے جادو ٹونے نے میری بیٹی کا گھر برباد کر دیا ہے اب کچھ کرو کہ ادنان شائستہ کو گھر واپس لے کر جائے سب کی زبانوں پر ایک بات ہے کہ ہم نے ادنان پر جادو کروائے تھے جو اُلٹ گئے اب تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو رکسانہ نے روتی ہوئی شائستہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور سامنے بیٹھی اپنی بہن آلیا کو خوب سنا رہی تھی کچھ خراب نہیں ہوا ہے بس تھوڑا تعویز بھاری ہو گیا ہے ادنان پر لیکن آپ فکر مت کریں میں بنگالی باجی سے بات کروں گی اتنا سب ہونے کے باوجود آلیا خالہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی وہ اب بھی صرف جادو ہی کروانے کا سوچ رہی تھی شائستہ کو ماں کے گھر آئے ایک ہفتہ ہونے والا تھا ادنان اب پہلے سے کافی بہتر اور اچھا محسوس کر رہا تھا سب ہی اسے شائستہ کو واپس لانے کا کہنے لگے مگر اس کا دل اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا شائستہ کی ماں بڑھنے کی خبر سن کر ادنان کو پھر اسے گھر واپس مجبوراً لانا پڑا میں تمہیں گھر تو واپس لیایا ہوں شائستہ لیکن میری بات اب دھیان سے سنو بلا وجہ ہر وقت کا رونا مجھے پسند نہیں ہے میں خود ایک سادہ سا انسان ہوں تو تمہیں بھی میرے ساتھ سادہ ہی رہنا پڑے گا ایک ماہ بعد جب تنخواہ ملا کرے گی تو باہر گھومانے لے جائے کروں گا بلا وجہ ہر ہفتے زد کر کے اپنا اور میرا سکون خراب مت کرنا شائستہ اپنی فرمائشیں پوری نہ ہونے پر ہر وقت روتی دھوتی تھی اور اس کا ہر وقت کا رونا دھونا ادنان کو بہت پریشان کرتا تھا چالیس دن بعد یہ چالیس دن میں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں بنگالی باجی آپ کے بتائی عمل نے تو سب کچھ خراب کر دیا ہے ادنان اور شائستہ دونوں پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے اب بھی اکثر دونوں بیمار ہو جاتے ہیں پلیس کچھ کریں نہ چالیس دن ختم ہوتے ہی آلیہ خالہ بنگالی باجی کے پاس چلیں آئیں بنگالی باجی پہلے سے ہی سب کو جانتی تھی تُو نے عمل کرنے کے دوران بہت بڑی غلطی کر دی ہے آلیہ میں نے تجھے کہا تھا صرف چوزے کو زخمی کرنا مگر تُو نے تو اسے جان سے ہی مار ڈالا جانتی بھی ہے اس چوزے میں کس کی جان قید تھی کس کی جان قید تھی بنگالی باجی اسی جن کے بچے کی جس کے ذریعے تُو اپنا کام کرواتی مگر تُو نے اس بچے کو مار کر جین اور چڑیل کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اب جب تک وہ اپنے بچے کے بدلے ادنان اور شائستہ کا ہونے والا بچہ نہیں مار دیتے انہیں سکون نہیں ملے گا بنگالی باجی نے اسے سچ بتایا جسے سن کر آلیہ خالہ کو تو تھنڈے پسینے آگئے اس کا کوئی تو حل ہوگا بنگالی باجی حل تو ہے اگر کام ہو گیا تو تمہاری بانجی کے بچے کی جان بخش دی جائے گی اسے صرف قتل کے لیے بچہ چاہیے شائستہ کے حمل کے برابر اگر کسی اور عورت کے حمل پر عمل کر دیا جائے تو تمہاری بانجی محفوظ رہے گی ہاں مجھے منظور ہے شائستہ کی جتھانی بھی ماں بننے والی ہے اگر اسی کو استعمال کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے آلیہ کے دماغ میں اچانک شائستہ کی جتھانی سویرہ کا خیال آیا تو پھر ٹھیک ہے دیر کس بات کی ابھی عمل شروع کرتے ہیں منگالی باجی نے کہا اور پھر آلیہ کے سامنے دو گھنٹے کا عمل کیا اور لڑو میں شائستہ کا نام لکھ کر وہ لڑو آلیہ کو دے دیا یہ لڑو اس لڑکی کو ٹھیک اسی وقت کھلانا جس وقت تم نے چوزے کو مارا تھا چوڑیل خود اس سے اپنا بدلہ لینے وہاں چلی آئے گی اور یہ الفاظ دہراتی رہنا جب تک وہ لڑکی لڑو نہ کھا لے بنگالی باجی نے اسے ساری تفصیل سمجھا تھی آلیہ خوشی خوشی وہاں سے چلی آئی اس نے عمل رات کے وقت کیا تھا رات بارہ بجے لائٹ چلی گئی سویرہ چھت پر ٹہل کر اپنی بیٹی کو چپ کروا رہی تھی رونے کی آوازیں سن کر آلیہ خالہ جلدی سے اپنی چھت پر آئیں دونوں گھروں کے چھت آپ اس میں جڑے ہوئے تھے کیا ہوا ہے سویرہ کیوں رو رہی ہے تمہاری بیٹی اندھیرے کی وجہ سے رو رہی ہے تو ہمارے گھر آ جاؤ یوپیس لگا ہے جب لائٹ آئے گی تو واپس چلی آنا اچھا بھابی آتی ہوں ابھی سویرہ نے ہامی بھر لی اور آلیہ کے گھر چلی آئی سویرہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے لڈو سویرہ کے سامنے رکھے یہ لڈو کھاؤ خاص میں نے شائستہ کے لیے بنائے تھے لڈو تو بہت اچھے بنے ہیں بھابی آپ بہت اچھی ہیں بجلی آئی اور سویرہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس چلی گئی وہ کمرے میں اپنا بستر ٹھیک کرنے لگی ٹھیک دس منٹ بعد اس کے پیٹ میں شدت کا درد اٹھا وہ اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیخنے چلانے لگی اسے تھنڈے پسینے آنے لگے اپنا بدلہ لینے چڑے لائی کمرے میں ہر طرف اندھیرہ چھانے لگا کمرے میں اندھیرہ چھاتے ہی سویرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی اسے جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا سویرہ کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ نہیں بچ سکا دو دن پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر اچانک بچے کو کیا ہوا تھا ڈاکٹر نائلہ بیگم نے پوچھا مگر ڈاکٹر اس بات کا کوئی جواب نہ دے پائی نو ماں بعد سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے خالہ ادنان اب مکمل طور پر میری مٹھی میں بند ہے بنگالی باجی کے تعویز نے اثر آہستہ کیا ہے مگر بہترین کیا ہے کھانا کھاتے ہوئے شاہستہ خوشی سے آلیا کو اس کے کامیاب تعویزوں کے بارے میں بتانے لگی ہاں آپ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا میں نے تمہارے راستے سے سارے کانٹے ہٹا دیئے ہیں آلیا نے تکبر سے کہا اسے اپنے جادو ٹونے پر بڑا تکبر تھا دو دن کے بعد شاہستہ کے ڈیلیوری ہوئی وہ اپنے بچے کو گوت میں اٹھائی ہوئی تھی بچے کو دیکھنے کے لیے نائلہ بیگم اور مریم سامنے آئیں دور ہو جو میرے بچے سے میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا ادنان ہسپتال میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے ماں اور بہن کو لے کر گھر واپس آ گیا بہت اچھا کیا تم نے شاہستہ اسی طرح کسی کو اپنے بچے کے قریب مت جانے دینا پاس بیٹھی رکسانہ پہلے سب خاموشی سے سنتی رہی پھر وہ کہنے لگی یہ کیسی باتیں سکھا رہی ہو شاہستہ کو تم بچے کی دادی بھپی ہیں وہ فضول باتیں نہ سکھاؤ اسے شام کے وقت رکسانہ خود ہی اس کو لے کر گھر آئی نائلہ بیگم نے بچے کے سر پر پیسے وار کر صدقہ کیا سویرہ بھابی کی بیٹی نے بچے کو ہاتھ لگانا چاہا تو شاہستہ غصے سے بولی ہٹو پیچھے لڑکی گراؤ گی بچے کو کیا کچھ تو شرم کریں بھابی کیسی باتیں کر رہی ہے بچی ہے ہاتھ لگا لیا تو کیا ہو گیا مریم سے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھی میں معذرت کرتی ہوں آلیہ کی طرف سے بس تھوڑا جذباتی ہو گئی ہے بچے کو لے کر رکسانہ نے معافی مانگی رات کے دو بجے کا وقت تھا شاہستہ نے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا اچانک یہ اسے کمرے میں سخت گرمی محسوس ہونے لگی یہ اچانک کمرے میں اتنی گرمی کیوں ہونے لگی ہے شاہستہ نے بچے کو خود سے الگ کیا اور اسے بستر پر لٹانے لگی اچانک اس کی نظر بچے پر پڑی تو اس کا بدن نیلا ہو رہا تھا وہ گھبر آئی ادنان امی جلدی آئیں وہ اپنے بچے کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھاگی ادنان نے بچے کو دیکھا تو اس کا بدن سارا نیلا پڑ چکا تھا اس نے بچے کے سینے پر کان رکھے بچے کا دل آہستہ سے دھڑک رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بچے کو لے کر ہسپتال پہنچا شاہستہ کا رو رو کر برا حال تھا امی میرے بچے کو کچھ ہوگا تو نہیں نا وہ اپنی ماں رکسانہ کے سینے سے لگی اپنی تسلی کے لیے سوال پر سوال پوچھنے لگی کچھ نہیں ہوگا تم پریشان مت ہو کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے بچے کی موت کا اعلان کیا بچے کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے بچے کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے افسوسناک لہجے میں کہا میرے خیال سے یہ کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے بچے کے سینے پر انگلیوں کے نشان ہیں ڈاکٹر نے بچے کا سینہ ادنان کو دکھایا انگلیوں کے نشانات دیکھ کر ادنان کو حیرت کا جھٹکا لگا وہ کشنا بولا اور خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے بچے کی لاش کو اٹھا کر گھر چلایا ادنان کی راہ دیکھتی شاہستہ بچے کو ادنان کی گوت میں دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آئی میرا بچہ ٹھیک ہے نا ادنان شاہستہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ادنان نے بچہ اپنی ماں کی گوت میں دے دیا ہمارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا شاہستہ یہ سن کر چکراتی ہوئی زمین پر جا گری میں چاہتی تو بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی لیکن میں نے اس بچے کو دنیا میں آنے دیا تاکہ تم اپنے بچے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکو بلکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا تھا تمہاری وجہ سے آج کے بعد کسی جن یا چڑیل کے بچے کو مارنے سے پہلے اس کے انتقام کو یاد کر لینا بے ہوشی کی حالت میں چڑیل اس کے کانوں میں آخری الفاظ کہہ کر اس کے وجود کو ہلا گئی تم جب جب ماں بنو گی میرے زخم تازہ ہو جائیں گے چڑیل کی آواز غائب ہوتے ہی شاہستہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اس کے پاس اس کی خالہ آلیہ اور ماں رکزانہ تھی خالہ اسے تسلی دینے لگی شاہستہ نے اسے دھکا دے کر اپنے پاس سے ہٹایا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے خالہ نہ آپ چڑیل کے بچے کو مارتی نہ وہ میرے بچے کو مارتی میں نے بہت بڑی غلطی کی ادنان پر جادو کروانے میں آپ کا ساتھ دے کر شاہستہ نے روتے ہوئے کہا ان سب باتوں سے انجان رکزانہ چونکی تم اپنے ساتھ شاہستہ کو بھی الٹے راستے پر لے آئی ہو شرم کرو آلیہ اور تم شاہستہ تم نے کیوں ساتھ دیا خالہ کا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا سب کچھ رکزانہ دونوں کو ڈانٹنے لگی پھر شاہستہ نے ماں کو ساری سچائی بتا دی کہ کس وجہ سے اس نے آلیہ کا ساتھ دیا سچ سن کر رکزانہ کو غصہ آیا مگر وہ اس وقت شاہستہ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی جس سے وہ مزید اداس ہو جاتی بچے کو دفنا دیا گیا ادنان شاہستہ کے قریب تک نہیں آیا اور اپنی ساس رکزانہ سے کہنے لگا کہ شاہستہ کو اپنے گھر لے جائیں مگر رکزانہ نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی تم نے جو گناہ کی ہیں اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے شاہستہ جادو کرنے والا جادو کروانے والا اور ان دونوں کا ساتھ دینے والا سب ہی جہنمی ہوتے ہیں ادنان پر جادو کروا کر تم نے اپنا ایمان ضائع کر دیا ہے شاہستہ اللہ سے معافی مانگو اور ادنان کا دل جادو ٹونے سے نہیں اپنے اخلاق سے جیتو مرد کو غلام بنا کر رکھنا لڑکی کی سب سے بڑی بے وکوفی ہوتی ہے اسے پیار اور عزت دو گی تو وہ خود ہی تمہارا بن جائے گا دوبارہ جادو کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت رکھسانہ نے پیار سے اپنی بیٹی کو سمجھایا میں جان گئی ہوں امی جادو کا سہارا لے کر نہ ہی اپنی قسمت بدل سکتے ہیں ہم اور نہ ہی دوسروں کی قسمت بدل سکتے ہیں بس صرف خود کا ہی نقصان کرتے ہیں بچہ گھونے کے بعد اسے کچھ اکل آ گئی تھی مگر بچے کے ساتھ اب وہ ادنان کو بھی تقریباً کھو چکی تھی کیونکہ وہ بچے کی موت کا ذمہ دار شائستہ کو ہی مانتا تھا شائستہ دوبارہ ماں کبھی نہیں بنی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چڑیل دوبارہ بچے کو مار دے گی ادنان نوکری کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گیا تھا شائستہ کو وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا اور پھر بچے کی خاطر وہیں اس نے دوسری شادی کر لی شائستہ کے ساتھ رہ کر کبھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا کیونکہ جس رشتے کی بنیاد ہی جادو ٹونے یا حرام طریقے سے ہو وہ رشتے آگے چل کر کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں آلیہ خالہ اب بھی دوسروں پر جادو ٹونے کر رہی ہے اب تو وہ پہلے سے زیادہ کالے جادو میں ماہر ہو چکی ہے جب تک کسی کو اپنے جادو میں جکر نہ لے اسے سکون نہیں ملتا کیونکہ وہ شیطان کی چیلی ہے اور گناہ کیے بینا نہیں رہ سکتی وہ جادو ٹونے کر کے اپنے لیے سخت سے سخت ترین عذاب آج بھی تیار کر رہی ہے اس کی بگڑتی شکل اس کے کارناموں کی گواہ ہے انسان گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالتا تو پھر اللہ پاک گندے دل میں اپنا ایمان کیسے ڈال سکتا ہے سکتا ہے